فنڈنگ کے حوالے سے ان کی منیفیسٹو کے حوالے سے تو وہ ہم گوھر سے پوچھیں گے آپ سب کی اجازت سے میں ذرا آج کے عورت مارچ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا اور میں پچھلے دو سال نہیں گئی تھی آج پہلی دفعہ اس لے گئی جا کہ میں وہاں پر جا کر دیکھوں کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کا فارمیشن کیا ہے وہ کس طرح کے لوگ وہاں پر آتے ہیں اس طرح کے پلیکارڈز انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں اس برتبہ جو ایک اچھی بات ہم نے دیکھی کہ جو جتنی تنقید ماضی میں ہوئی ہے گزشتہ ایک ہفتے سے جو ایک باقاعدہ جو ایک ہیٹ کی کیمپین ہم نے دیکھی ان پلیکارڈز کو لے کر اس کے بعد عورت مارچ کے ارگنائزرز نے ایک کافی کیرفل اور ایک بڑی اچھی سٹراتیجی اپنائی سب سے پہلے تو اگر آپ کو دکھا سکے کہ انہوں نے ایک گائیڈ لائن جو تھی وہ پوسٹرز اور پلیکارڈز کی آج جاری کی اور انہوں نے یہ کہا کہ برائے مہربانی اپنے پوسٹر اور اشتہارات پر ایسی تصاویر اور زبان الفاظ سے گریز کرے جو کسی کے مذہبی نسلی قومی سنفی جنسی جذبات کو مجروع کرے تو پچھلے دو سال شاید اس طرح کا نہیں تھا کوئی گائیڈ لائن اس دفعہ تھی یہ بھی کہا ہم تشدد اور ہیٹ سپیش نفرتی کلام کو بھڑکانے یا فروغ دینے والے پیغامات کو ہرگز نظر انداز نہیں کریں گے یہ بھی اس میں کہا گیا پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ اپنی جو تھیم ہے اس کے ساتھی رہی ہے اس دفعہ کے جو تھیم تھی وہ خودمختاری خودرادیت اور خودپرستی جو ہے یہ تھی اور ان کا کہنا تھا کہ تمام پوسٹرز اس کے ادگردی گھومتے ہوں تو ہم نے دیکھا کہ مور اور لیس آج تمام جو وہاں پر بینرز اور پلیکارڈز تھے وہ بڑے مہتات طریقے سے بنائے گئے تھے ایک آدھ کے علاوہ میں نے کوئی قابل اعتراض وہاں پر دیکھا نہیں لیکن چونکہ ایک اوپن کال ہوتی تو لوگ اپنے وہاں پر بینرز لے کر آ جاتے ہیں یہ کچھ میں جا گئی اور میں نے وہاں سے کچھ تصویریں خود بھی لیں بڑے دلچسپ مطالبات ہیں جی ایک جو پلیکارڈ تھا وہ کہہ رہا ہے میرا وجود میری مرضی میرے خالے وہ جسم کا لفظ اس لیے تبدیل کر دیا کہ اسے اعتراض ہوتا ہے حق چاہیے بھیک نہیں اگین ویری ویری ویلڈ مطالبہ میرے خالے اس سے کوئی بھی خاتون کوئی بھی آدمی اس کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تم کتنی فیمنسٹ مارو گے ہر گھر سے فیمنسٹ نکلے گی یہ ذرا جذباتی خاتون تھی تو انہوں نے ذرا اپنے جو شیلہ نعرہ بنا دیا اس سے لوگ کو اختلاف ضرور ہو ستا ہے لیکن میرے خالے اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے سچ نہیں ہے یہ مجھے خاتون ایکچولی خود ملی تھی اور یہ تصویر میں نے خود لی بڑی کیوٹ سی آنٹی تھی اپنی ویلچئر پر بیٹھی بھی اور ان کا ہاتھ میں پلیکارٹ تھا اسلام حقوق دیتا ہے اور آپ اور یہ بڑی وہاں پر آ کر سپورٹ کر رہے تھے پھر یہ خوبصورت جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مطالق ایک بینر ایک لڑکے نے اٹھایا ہوا تھا آدمی بھی بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے اس کے علاوہ یہ سارے پلیکارٹ آپ کی نظر کے سامنے سے گزر رہے ہیں بلکل جو ہے یہ جائز مطالبات تھے اور شاہستگی کے دائرے میں رہتے ہوئی آج زیادہ تر پلیکارٹ ہم نے وہاں پر دیکھے تو میرے خالے شاہر اپنے پرانی غلطیوں سے یا جو مس مینجمنٹ تھی یا جو سپرویجن نہیں تھی اسے عورت مارچ کی مینجمنٹ نے بھی کافی کچھ سیکھا ہے سو اچھی بات ہے اور تیسرا سال ہے اب فائنلی سیریسلی لیا جانے لگا ہے اس عورت مارچ کو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے حق میں ہے اس کے خلاف جو بھی ہے ایک پوزیشن لی ہے پیپلز پارٹیز کے حق میں ہے پی ایم لن کے کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہی تھی وہ پہنچے ہیں اس مارچ کے اندر پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ آوازیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اچھی بات ہے اگر خواتین یہ بات کریے تو مطلب they are being heard now لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک controversy بھی generate ہوتی ہے اس سے related سوالات بھی پوچھیں گے میں ارخال اپنے میمانوں کی طرف اگر میں جاؤں